اتر پردیس کی کیبنٹ منتری اوام نشاد پارٹی کے راستی ادکش ڈاکٹر سنجن نشاد میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے شائرانہ انداز میں کہا کہ سمندر میں بھلے ہی پانی اپار ہے پرنتو سس تو یہی ہے کہ وہ ندیوں کا ادھار ہے اور دس اگست کو ماننی عدالت میں پیس ہوں گے انہوں نے کہا کہ نشاد پارٹی کو مقام تک پہنچانے میں مچوہ سماج کا مہتپونڈ یوگدان ہے مچوہ سمودائے نے میری تیاغ تپسیا اور قربانیوں کا ملیانکن کیا ہے انہوں نے کہا کہ سات جون دوہزار پندرہ کسرول کی لڑائی میں میں نے اپنے ایک بھائی کو گوا دیا لیکن ستی کی لڑائی میں نہ تو میں پیچھے ہٹا اور نہ ہی میری پارٹی کے کارکرتاؤں نے مجھے پیچھے ہٹنے دیا کسرول آندولن میں جیل گیا لاتھیاں کھائیں پچھلے شوشت اور کمزور سماج کو حق دلانے کا بیڑا اٹھایا اور اپنے لکش کی طرف اپنے لوگوں کے دم پر لگتا ہے آگے بڑھتا رہا انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں مچوہ سماج کے اتھان جیون استر میں صدھار اور وکاس کی مکہ دھارہ سے جوڑنے کو لے کر کئی اوجناو کو سنچالت کیا جائے گا اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیس سرکار کے کیبنٹ منتری ڈاکٹر سنجے نشیاد نے کہا اس گورکشنات کی پبیتر بھوم پر اس اتیاسک دھارتی پر آپ سب پترکار بندوں کا الیکٹرانک پرنٹ اور جتنے بھی ہیں اگوار چینل جتنے بھی ہیں ریکوٹر ہوں چاہے وہ پوٹوگرافرز ہوں چینل ہیں چاہے کسی بھی طرح کے جتنے بھی ہمارے میڈیا بندوں سہج ہوگی ہے میں سب کا میں آج کے اس دھرتی پر آپ سب لوگوں کا سواگت ہم ندن کرتا ہوں آج کے پریسے ملنے کا اور آپ سے بھارتہ کرنے کا مینود دیش تھا کہ کچھ برامک ہمارے جو بھروڈی ہیں وہ برامک پرچار کر رہے ہیں اگوار کے مادیم سے ہمیں پتا چلا کہ تو ہمارے کسروال سات جون 2015 کے کارڈ تھے اسے کچھ مقدمے ہوئے تھے جس میں ایک نیالے سے آیا کہ وہ جبانتی بارند ہے کیونکہ بنا نوٹیس کے پر ہم کو کوئی نوٹیس نہیں بلا میں اگوار کے مادیم سے جانکری ملی کل میں اس آدالت میں ہمیں سمبان کرتا ہوں نیالے کا نیائی پالکہ کا سمیدان کا سم سپت لیا ہوں سمیدان کے مطابق ہمیں دیشہ اور آسٹہ اور سماج کا ہیت کا اس کو رکھا کریں گے اس میں میں کل حاجر ہوں گا اور آپ کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مچھوہ سمدائے کا جو بیٹا ہے یہ سماج کی ایک جھوٹتا اور سہجو کا دین ہے کہ ان کے طرح اسی طرح سے ان کی دین ہے جو آج اس جگہ پر ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے سمدھر تو بہت بڑا ہوتا لیکن مدیوں کے پانی کا ادھار اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے تو آج میں اپنے سماج کو بڑھائی دوں گا اور سماج نے ہمیں جو جاچہ اور پرکھا ہے ہمارے اوپر بشواس کیا ہے تو میں انہیں آج بس آپ کے مادیم سے انہیں بھروسہ دلاتا ہوں کہ جو ان کا بیٹا سڑک پر سنگرس کر رہا تھا وقالت کر رہا تھا کبھی آپ کے مادیم سے سنگرس ہی سی لی کر رہا تھا کہ ہمارے جو ساماجگ مدی ہیں وہ آپ کے مادیم میڈیام کے مادیم سے سرس نیتریت کو سرکار کے کانوں تک جائے اور اس پر بیچار بھی مرز کر رہا ہے تو آج اس کے اس لائق بنایا کہ ان کا بیٹا سڑک سے سدن مرکت کر رہا ہے چاہے وہ پروٹوکال توڑ کر ہو چاہے وہ راجپال کے واسڑ پر ہو چاہے وہ بجٹ بھاسڑ میں میں ان کے مدی کو اٹھاتا رہا ہوں اور آج دونوں سدنوں کہلاؤں نہیں آج کی دن میں کیندر کے جو سدن ہے وہاں بھی آن کے وکیل موجود ہیں آج چاروں سدنوں میں ان کے وکیل پہنچا دیا ہوں ان کے مدی سے اتنے فائدہ ہوئے ستر سال سے کسی پارٹی نے کسی اور راجنیتک دلوں نے کبھی سوچا نہیں تھا لیکن آج اس مچوہ سمدائے کی بکاس کے لیے کہیں سرکار نے پہلی بار ہے کہ بجٹ میں حصہ داری دے کر بیس ہزار کروڑ روپے ان کے لیے دیا اور اس بیس ہزار کروڑ میں نو ہزار کروڑ کا ان لائن کے لیے ہے جو میدانی شہطر ہے اس میں اس بار میں ڈھائی سو کروڑ روپے پہلی بار ہے جو مچوہ سمدائے کے لوگوں کو بکاس کے لیے انہیں بکاس کی مردھارہ ملانے کے لیے ڈھائی سو کروڑ روپے کا انو دان دیا جائے گا انو مطلب نیچے دان مطلب ان کو اپنیتی ساہتہ دے کر اوپر کیا جائے گا اور اس کے لیے ابھی مخمانتری جی کو میں دنواد دوں گا کہ مخمانتری ڈھائی سو کروڑ روپے بھی سال دھوں گا ہر جلے کی لگ بک تین سے پانچ کروڑ روپے ان کو ہم اندار دے کر انہیں لائیں گے آگے مخمانتری سمپدہ یوزنہ میں بھی نشاد راج بوٹے یوزنہ میں بھی ایک مد کھولا مانی مخمانتری جی نے سب سے بڑا نگے بھی مچھوہ کلیاڑ کوش کے اسٹاپنا کی ہے جس میں پچیس کروڑ روپے انہوں نے دے رکھا ہے ان کے سکھا سواست روجگار کے لیے تو یہ پہلی بار ہے کہ جو ستہ میں ان کے سنگر سے ہے اور ان کے سواست سچھا اور ان کا مقاس کی مقدارہ میں لانے کے لیے کام ہو رہا ہے نشاد راج کیلے کو انہوں نے پیتھاسک کیلہ گھوشت کیا پرٹا کستل گھوشت کیا ہے نشاد راج بھگوان رام کے ملے میں مورتی کی اسٹاپنا ہو رہی ہے کئی ہزار کروڑ روپے دے کر اس پارکہ ہو رہا ہے ان کے جو آرچھن کے مدی ہیں بار بار بیپکسی جو ہے ان کو کو گمراہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ بیٹا جو ہم نے ان کے لیے سنگھرز کر کے ہاں اس مقام پر پہنچا ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہے اپس میں جس طریقے سے کبھی ایک سوچ غلط سوچ بکسیت ہو جاتے تو گمراہ کرتے رہتے ہیں تو آرچھن کے مدی پر بھی آج اس میں دینا تھا کہ جس مدی کو لے کر یہ پارٹی کھڑ ہوئی ہے اور جس کے لیے میں سنگھرز کیا ہوں وہ کہاں تک پہنچایا ہوں آج کے پریس کے مادنوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ 20 دسمبر 2022 کو ماننی مکمانتری جی نے جو میں مانگ کر رہا تھا سڑک پر اسو خود پتر میں لکھ کر آر جی آئی سے کہا کہ اس پر اسمسٹی کرنے دے اور ان کو ڈاکٹر سنجے جو کہتے ہیں آر جی آئی نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ کھی وٹ ملہ مجوار ہم سوچیت جات کے اقدار ہیں انہوں نے اس کے لیے دشار اردے جارید کر دیا ڈاکٹر سنگھرز کیا ہے ساماجی نیا منترالے سے چکی سڑک پر کسی طریقے سے جو وکیل ہوتا ہے کبھی انویسٹی میں کسی دوسرے طریقے سے آتا ہے اپنے سنگھرز کو لیکن کیا وہ ایک سمیدھانی پت پر پہنچ جاتا ہے تو نیا پالکہ اور اس بیوستہ کے امسار اسے وقالت کرنی پڑتی ہے تو اسی طریقے سے جو ہم لوگ سنگھرز کر رہے تھے پہلے سڑک پر تھے تو وہ سنگھرز کو لڑائی ہے وہ جو مدہ ہے وہ سدن کے مادم سے پچاس سالوں سے ستر سالوں سے نو جو بیپکسیوں نے اسے اُلژھا رکھا تھا اسے سلجھانے بہت کامیابی ملی ہے اب جب ہم ایک موڈی جے مانی ہوگی عادیتنات سے مانی امیس ساجی سے اپنے ندہ صاحب سے یا کسی بھی منتری سے کسی راجپال سے ملنا ہو تو سب جگہ ہم جاتے ہیں لیکن جو اُلژھے مددے ہوتے ہیں اُس اُلژھانے کے لیے تھوڑا ٹائم ہے بہت جلدی اس پر بھی نیڑائی ملائے گا میں بادھائی دوں گا گورکپور باسیوں کو بھی اپنے کارکارتاؤں کو پتادکاریوں کو دھہر رکھیں اور دھہر رکھیں اسے بہت کچھ ملے گا اتنا ملے گا کہ کبھی سپنے میں ہم لوگ نہیں سوچے تھے کہ ہم لوگ بھی ہمارے لیے بھی سرکار سوچے گی چنتہ کرے گی ہمارے پاس تینوں نہیں ہے تو ہمارا تینوں چھنگیلا ہے تو واپس ہونے کے بعد ان کو شخصہ ملے گا میں ان کے لئے کوچھنگ کے لئے ان کے لئے بچوں کو ان کے بچوں کو بھی نیشل کوچھنگ کرائیں گے نیشل ان کے لئے سچھا دلوائیں گے ان کو بھی بچوں کو پڑھا لکھا کر ان کو بھی آئی ای سپیسیس بنانے کا میرا بدہ ان کے ساتھ اور بھی جاتی ہے جو گاؤں میں پیچھت ہیں تو یہ اس کا نام ہے یہ نیربل انڈیاں ڈینڈیان سوچی تھا ہمارا تر تو گاؤں میں رہنے والی اور بھی جاتی ہیں چیک سی دھرم سمدائی کی لوگ ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ جوڑ کر ہم لوگ اس نشاد راج کے اس سوچ کو بھگوان رام جیس طریقے سے نشاد راج کو گلے لگایا تھے رامڑ راج قتم ہو کے رام راج آیا تھا کبھی بھگوان رام نے نشاد راج کو اپنے اتیت اپنے اتیت کے روح میں بلائے تھا جب جو قانون پاس ہوا تھا اس سے رام راج آیا تھا ہم بھی اپنے کو گوروانی محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے دن میں بھارتی جمتہ پارٹی کے ساتھ رہ کر یہاں سے لگا دلی تک ان کی وقالت کر کے ان کے لئے جو بھی ہم لوگ ہو سکتا اس کے لئے ہم نے شروعات کیا ہے اب یہ میں منتری بنے تین مہینے ہوا منتری میں نہیں ہوں لیکن میرا سماج ہے میں ایک ان کا پرتروپ ہوں میں سمجھانے کا پریاس بھی کرتا ہوں میں ایک سمبل ہوں اپنے سماج کا نیتریت کرنے کے لئے تو اگر ہمیں نیتریت کرنے کا اخصر دیا ہے تو ہمیں بھروسہ میں ان کو دلاتا ہوں اور ان کے بھروسے پر بھی ہوں ان کو پر بھی میرا بھروسہ ہے کہ کارکرتہ جو گاؤں میں جا کر جس طریقے سے اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جوٹتا کا پریچے دیا میں نے کہا تھا political power the strong and the guard power every problem solved by the political party in the democracy جو سبھی سمجھانوں کا سمادھان جب راجنیتک دل سے ہی سمباؤ ہے تو ہم لوگوں کے پاس راجنیتک دل نہیں تھا اس کے وجہ سے ہم لوگوں کے پاس بل نہیں تھا اور ہمارے سمجھانوں کا حل نہیں ہو رہا تھا دیرے دیرے ہم لوگوں کے سمجھانوں کا حل شروع ہوگا ابھی تو شروعات ہوئی ہے شروعات میں ہم لوگ آئے اچھے خاصی پل جہاں تک ہو سکتا تھا ہاں ہم نے کیا ہے ابھی ان کے 11 بیدھائیت پہلے کیا کیا ہوتا تھا جو ہمارے بپکتھی لوگ ہیں گمراہ کرتے ہیں ہمارے سمجھ کو تو ان کو آپ کے پریس کے ماتے ہم سے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اور ہم میں بہت انتر ہے کہ ابھی ماننے بھی سممر جی سدن میں آواز اٹھاتے تھے تو سمجھ باتی پارٹی کے سارے سانسد راج سبا کے ممبر بھاگ جاتے تھے آج کے دن میں ان کا بیٹا ڈاکٹر سنجا اگر سنجر میں آواز اٹھاتا ہے تو میرے 11 بیدھائیت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائیت بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو آواز اٹھاتے ہیں اور اس سمجھوں کے سمادھان کے لئے آج کے دن میں تو آج کے دن میں اس سے اتھر پردیس میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہم لوگ کا جو سہجوگ ہے ہم لوگ اس امید کے ساتھ کام کر رہے ہیں 2022 میں جنتہ کا پھر سے پیار اور سنے 2024 میں جس طرقے سے 22 میں دیا تھا اسی طرقے سے دیں گے اپنے موڈی جی کو ہم کو بتانتری بھی گروپ میں دیکھے جائیں گے کل میری تاریخ ہے کل اس پہ ہماری جبانت پہلے بھی ہو چکی ہے اس میں کسی توٹی بس چکی کیس تو اکیلی دیکھتے ہیں جب دورت ہوتے ہیں کبھی کبھی تو نیالے میں حاضر ہونا پڑتا تو ہمیں نوٹیس ملی نہیں تھی لیکن کسی کارل بس اس میں جو ہو چکا تو کل میں اس کو ریکال کراؤں گا اپنے نیالے کا سمبان کرتے ہو کہ سامنے کے فیش ہوگا نیتیش جی بڑے چار بار کئی بار کے مخمانتری ہیں میں بڑے نیتا ہوں کے بارے میں کچھ نہیں کھا سکتا میں تو ابھی بہت چھوٹا نیتا ہوں ابھی میں چھار مہینے سمنتری ہوں لیکن وہ جس سمدھائی کا نیتریت کرتے رہے اور جس سمدھائی کی دین ہے وہاں تک پہنچیں سمدھائی کو آج بھارت پردیس نے بھارت سرکار میں بھی مانی مودی جی بہت کچھ دیا ہے پچھنوں کے لیے آج اتنے سال سے راجنیت کرتے رہ لو لیکن پچھنوں کے لیے سمدھائی کا دکار کر دینے کا کام کیا تو مودی جی نہیں کیا ہے کانسیوشنل شیف گارڈ انہوں نے کیا ہے سکھا میں آرچھاڑ نہیں تھا سکھا میں آرچھاڑ مودی جی نہیں کیا تو میں تو یہ چاہوں گا پرمک کس کارڑ کس سے وزے سے وہ گئے ہیں اُن کا جباب ہوئے دے سکتے ہیں آپ دیکھیں اب ہوتا ہی ہے ہاتھی جن تا پاڑی تو سب کا ساتھ سب کا بکاہ سب کا برسواس کے ساتھ چاہ لیے اور سب ہی کائی سیری آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایندر میں بھی دوبارہ ہوئی اُتر پردیش میں بھی دوبارہ آئی اور اسی طرح سے بھاردی جن تا پارٹی دھری دھری پورے پردیش میں چکے ان کی نیتی ہیں